حضور اشارت فرماتے ہیں جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا عجر اللہ کے ہاں بلے گا اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیابہ بڑی شدید اس کی جو احوال ہیں وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوہ نیزے پر ہوگا یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے ہیں بہرحال اس وقتی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُنْيَا وَلْآخِرَ اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے سخت شخص پر کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے تنگی میں ہے مسیبت میں ہے تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں یا مثلاً آپ نے کسی کو قرص دیا تھا قرص کے ادائیگی کا وقت آگئے اس نے کہا تھا دو سال کے بعد مجید روگاں واپس اب اس کی پوزیشن نہیں ہے وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا تب آپ آسانی کریں یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں قرآن مجید میں تو جہاں سوج کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے محلت بڑھا دو کوئی حرج نہیں اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے اس نے تم سے قرص لیا تھا اور قرص ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کرامے انفقو 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 تکرار تو بہت اور کتنا فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو لیکن یہ روحانی تقاضہ ہے یہ قانونی تقاضہ نہیں ہے قانونی تقاضہ بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا اور میں حضرت ابو ذر زفاری رسی اللہ تعالی جیسے جلیل قدر صحابی بھی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے نہیں یہ ان کا ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکاة ادا کر دی باقی آپ کا ہے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے وراست کا قانون آخر کب کیسے لانگ ہوگا اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراست کس کی ہوگی تو قانون کا معاملہ اور ہے میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم اسلام کا معاشی نظام کیونکہ دو نظام ہیں اسلام کے معاشی ایک ہے روحانی لیول کے اوپر احسانی لیول کے اوپر ایک ہے قانونی لیول کے اوپر قانونی لیول پر آپ نے جو اکھمایا حلال سے کمائیا حرام سے نہیں کمائیا اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نساب سے تو زکاة دے دی اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو یا سنون کا معلومہ یونفقون کو لیلعف تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے وہ سختی میں ہے ادا نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے محلت دے دو آسانی کر دو ومن یسر على محسر اور اگر اس سے بھی آگے جیسے کہ میں نے ابتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے اگر معافی کر دو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے بہت بڑی کمائی بہت بڑی نیکی بن جائے گی یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو سختی کو نربی میں بدلے گا تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں